کوئی سمسیہ ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور فیلحال کی تاریخ میں کانگریس کی راشتے پروکتہ مکھرتہ کے ساتھ کانگریس کے پکش کو رکھ رہی ہیں بہت بہت سواگت رنجیت رنجن جی آپ کا تینکیو سو مچ بلانے کے لیے یہ کارکرم آت نربر بیہار سپول پہنچا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گی جو پوری ہماری سیریز پوری جو کڑی ہر زلے میں جا رہی ہے کیونکہ ہم لگادار یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی گھٹنا کوئی نکراتمک پہلو ہوتا ہے چناؤ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نیشنل میڈیا ہو یا کشیتریہ چینل ہو وہ اہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا اور ہم جس سوچ کے ساتھ لگاتا ہے سمسیاؤں پر ان کے سمادھان کو لے کر بات کر رہے ہیں اس پہل کو کیسے کہیں سب سے پہلے میں آپ کا جی کا دھنے بات کروں گے کہ ایٹلیس بہت مہتپورن ہے کہ چناؤں کے بعد بھی کیونکہ جنرل ہی لوگ کہتے ہیں اب تو پانچ سال کے بعد ہے چناؤں تو ابھی کیا کرنا ہے جا کے سانسن ہی نہیں ہوگی ایکچولی میں اگر میڈیا اس کے بعد آتی ہے اور جنوین مدے اٹھاتی ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بہت اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو آپ لوگوں نے لیا مہم دو بار آپ سہر یہاں کی سانسد بنی ایک بار جب سہرسہ کا حصہ ہوا کرتا تھا اور پھر سپول سے آپ پیچھے سانسد رہی آپ کے کارکال میں اور آج کی تاریخ میں جب آپ پور سانسد کے طور پر اس شیط میں سکریہ ہیں کیا فرق آپ دیکھ رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں جاؤں گی آپ کا جو ٹاپک ہے آت نربہ بیہار کے لیے ہمارے پردھان منتری صاحب بھی آت نربہ ہونے کی بہت بات کرتے ہیں اور اب اسی کی کڑی میں آت نربہ بیہار بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کی سب سے پہلے ہم لوگوں کو بات کرنے چاہیے آت نربہ پہ اور میرے جانے کے باد اور ابھی میں یہی فرق ہے مجھے لگتا ہے میرے جانے کا اندہ سانس کیا سکتے ہیں کہ UPA کانگریس کے جانے کے باد جب سے مہدی صاحب آئے ہیں نتیش بابو آئے ہیں تو آت نربہ تو ہم ہوئے ہیں کون ہوئے ہیں بھارس سرکار ہوئی ہے بیہار سرکار ہوئی ہے پیٹرول کے دام آپ نبے سے سو روپے کر کے جو بیس روپے ٹیکس آج بیہار اسٹیٹ کے عام لوگ دیتے ہیں اور بتیس روپے ٹیکس جو ایکسائز جیوٹی ہے آج بھارس سرکار لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کی جی ایس ٹی ہوا نوٹ بندی ہوا تو آت نربہ ہوئے ہیں لوگ وہ سرکار ہوئی ہے انہوں نے اپنا کھجانہ اپنی پونجی بڑھائی ہے اسے عام آتمی کو آت نربہ ہونے کے لیے یہ سوچنے کو کہہ دیا ہے کہ آپ خود سوچو کہ آپ کو آپ سے آت نربہ کیسے ہونا تو یہ چینجز آئے ہیں میں ہم آت نربہ بیہار اور آت نربہ بھارت دونوں کی بات کی اور ہمارے جو ٹاپک ہے میں اس ٹاپک پہ ہی لوٹتے ہوں آت نربہ بیہار سپول کی بات ہم کرنے آئے ہیں آپ کے میں بطور سنسدی ہے کال کا ذکر اس روپ میں کرنا چاہوں گا آپ یہ مجھے ذرا بتائیے کہ کوسی کا پھول کا جو جب نرمان ہوا لگاتار بات جو رہے تھے لوگ جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب یہاں کے انچل میں چوبیس گھنٹے نیپال کے سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچنا پڑتا تھا یہ جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے جو سیمانچل جڑ رہا ہے نورٹھ ایسٹ سے کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈیولیپنٹ تب ہی ہوتا ہے جب کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو راجلتک چشمے سے نہ دیکھتے ہوئے اس کو ڈیولیپنٹ کی نگہ سے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں تیکیے بلکل اس کو راجلتک چشمے سے نہیں دیکھ رہی ہوں اور اس میں واج پہی صاحب کا بھی ہاتھ ہے اس میں UPA کا بھی ہاتھ ہے NH 57 اور جو گولڈن کوریڈور بنا اور ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کے کارن جو حملوں کا بان والا ایریا لگ بھگ ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگ کی عبادی اندر رہتی ہے اس پہ جو پسچم بھاگ کیا سکتے آپ اس پہ کافی ایفیکٹ پڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ڈیولیپنٹ کی چیزیں آپ صرف اس کو گنا کے BJP کو یا UPA کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ سکسس ہویا ہے آخر اس کے باوجود ہر سال جب بھاڑ آتی ہے دو ہزار آٹھ میں جب سب سے بھیشن بھاڑ آئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ نیشنل یہ پراکرتک آبدہ ہے نیچر کی آبدہ ہے لیکن ایکچولی میں وہ مین میڈ آبدہ تھی اگر آپ میں اس ٹائم یہاں کی سانسط تھی اور یہ ڈیولیمیٹیشن میں ابھی سپو چھاتا پورتین ایریا نہیں آئے تھے پر اگر آپ اس کو آپ دیکھیں گے تو کیوں ہوا اس میں ہمارے نیتیش بابو تھے بیجندر بابو یہاں پر ایرگیشن منسٹر تھے اور اگر آپ اس کے فال پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گنانہ نہیں ہے اگر آت نربھر بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں تو سپول میں اتنا کنیکٹیوٹی ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ پلائن کیوں کرتے ہیں یہاں پہ آج بھی سڑکوں کا وہ حال کیوں ہے جو اور بہتر ہونا چاہیے کیوں یہاں پہ روزگار آپ آت نربھر کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ روزگار مہا نہیں کرا پا رہے ہیں اور کیوں سب سے مہتپن بات ہے کہ بار کا پرمننٹ سلیوشن جو ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے بار کی سمجھ سے کہیں پھر یعنی وہی بات ہوگی کہ جب UPS سرکار بھی دس سال رہی اس دوران بھی تو نیپال کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی اور ابھی بھی یہی ستھتی ہے تو اس دوران UPS سرکار نے کیا کیا تھا بار کا سندھائی سمجھان کے لئے کیونکہ بار آج کی بات نہیں ہے دیکھیں اگر آپ تیس سال سے دیکھیں گے تو تیس سال سے کانگریس یہاں پہ نہیں ہے اور انیس سو پچپن میں یہ باند بنا کانگریس نے ایک میزر کام کیا جب کوشی نادی کو آٹھ کلومیٹر کے اندر پہ اس کو باندنے کی کوشش کی اور باندھا اور لوگوں کو وہاں سے شفٹ کیا پونواز کی طرف اس کے باد لگاتار اگر آپ دیکھیں گے میں کسی بھی سرکار کی بات نہیں کروں گی لیکن آپ لگاتار دیکھیں گے کہ ابھی جب میں دوہزار چودہ میں سانس ہتھی تو ہم ہی لوگ نے بول کے کہ بھائی یہ پرمانن سلوشن ہونا چاہیے تو نس 50 جل مارک 58 کی بات ہوئی ڈیا کی گورنمنٹ میں ہوئی اور ہم لوگ سب چاہتے تھے کہ وہاں پر ایک پرمانن سلوشن ہو اب دوہزار چودہ سے دوہزار اکیس چل رہا ہے تو بھائی جل مارک کہاں ہے اب تو بی جی پی کی سرکار بتائے گی نا بی جی پی کی سرکار آف ہو گئی ہے لیکن آپ بھی پور سانسد ہو گئی ہیں تو کہا یہ ہی جاتا ہے جب کوئی نیتا چناؤ جیت جاتا ہے تو مڑ کر نہیں آتا ہے کیا میں یہ کہوں کہ جب کوئی نیتا چناؤ ہار جاتا ہے تو وہ مڑ کر نہیں آتا ہے یا پھر آپ کس روپ میں کس طرح سے یہاں پر کھڑی رہے لوگوں کے بھی دیکھئے میں کہوں گے کہ یہ مجھ سے نہ پوچھیں آپ یہاں کی عوام سے پوچھ سکتے کیونکہ اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ میں کب آئی عوام نے جواب دے دیا عوام نے جواب دے دیا تو آپ کو جواب مل کے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا مطلب آپ کس طرح سے جو جنتا کی ناراضگی رہی 2014 میں آپ نے موڈی لہر کے دوران بھی چناؤ جیتا لیکن 2019 میں آپ کو پیار اور صحیح ہوگا نہیں مل پایا آپ کیا کارن مانتی ہیں آپ دیکھ ہار کو بلکل سر سمتھی سے بلکل ہم لوگ نے accept کیا لیکن جتنے ووٹ لے کے میں جیتی تھی اتنی ووٹ مجھے ہار نے پہ بھی ملی لیکن میں کہوں گے موڈی صاحب جب سے آئے انہوں نے لوگوں کو ڈاوٹ کیا گومرا کیا کشمیر کی جو حالات تھے 1990 سے زیادہ خراب کبھی نہیں ہوئے اس وقت بھی کشمیر میں ساڑھے 300 RDX لے کر لوکل گاڑی نہیں گھوش چکی تو ایسا کیا ہوا پرشن تو آج بھی ہے اس کی جانچ کیوں نہیں ہوئی کہ 44 زیوان شاہید ہو گیا اور دوسرا پرشن ہے ہم بھی سیلوٹ کرتے ہیں سرجکل سٹرائک تو منموحن سنگھ جی کے ٹائم بھی تقریبا 40 بار ہوئی ہم لوگوں سے گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے پرچار نہیں کیا ہم نے میڈیا میں نہیں بتا لیکن آج بھی سوال ہے میں کہ آپ پوچھ لیجی اور بتائیے کہ Amishya جی نے بھی بولا Mohdi صاحب نے بھی بولا Raj جی نے بھی بولا کہ ہم نے 200 آتنگ وادی مار دیئے ہم نے 300 آتنگ وادی مار دیئے میں کہتے ہوں بھائیا سو مارے ہمیں چار کی فوٹو دکھا دو تو فوٹو دکھی آپ کو جتنے آتنگ وادی مارے تھے کی آپ کو ہوئے میں بولوں گی آپ مان لیں گے آپ مان گے پبلک مان گی ہم نے بس دیکھی فوجیوں کے چتھڑے اوڑے ہوئے دیکھے وہ گاڑی دیکھی آٹی اس دیکھا لیکن آتنگ وادی کی لاش نہیں دیکھی کیونکہ ہمارا بھی خون کھول رہا ہے ان آتنگ دیکھنے میرم اور لگاتار اضافہ ہوئے اور آج کی تاریخ کی اگر یہاں پر ہم سرکار کی بات کریں میں آکڑو کی بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے آتنگ ہمارے 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 اگر کچھ بھی کھیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آگا کرو تو میڈیا دکھاتی کہ آتنگ وادی گھٹنا ہوئی ہے کانگرس آتنر بھر کب ہوگی دیکھئے کانگرس نے 55 سال آجادی کے بعد اس دیش کو آتنر بھر کیا بینکو کا راست یہ کرن کیا آج سر شکچہ کی بات کرے آج آپ پی پی سڈی بیبھاگ کی بات کر رہے تھے آج آپ جنرل یوجنا کی بات کرے آج آپ منرگا کی بات کرے آج آپ سر شکچہ کی بات کرے ہیل سیکٹر لے 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 ایجوکیشن سیکٹر لے لے آئی آئی ٹی لے میڈیکل کالج لے لے کرا کس نے انہوں نے دیش کو آت نربھ کیا اور فرق صرف اتنا ہے کہ موڈی صاحب اپنے آپ کو آت نربھ کر رہے ہے دیش کو نہیں میڈم تو دو بار جتایا بھی جنتہ نہیں دیش کی اور بیہار کی اگر بات کریں تو کانگرس لوٹیا نہ ڈوب ہوتی دیکھ یہ پولیٹیکل بات ہے میں اس پولیٹیکل بات میں نہیں جاؤں گی لیکن میں جنتہ تو نتیجے دیکھتی ہے اور اسی لحاظ سے آگنے کے بعد ریپورٹ کارڈ جب دیکھتی ہے پھر وہ بھی اپنی ووٹ دیتی ہے دیکھ میں میں آپ کو پرشت دو رہی ہے پرشت میم یہی ہے کہ کانگرس کی آپ نے چرچہ کی بات بات بتائی کی 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 کچھ ہوا کانگرس کے شہر سنکال میں کین سرکار میں بھی دو بار بی جی پی اور ڈڈی سرکار میں اور اس بار پھر سے جو آپ کانگرس کی بات کرے پردیش پہ بھی مہا گڑبند کی سرکار کھا جا رہا تھا بن جاتی rjd کی لٹیا اور مہا گڑبند کی لٹیا جو ہے وہ کانگرس کی دو بھی دیکھ تھا کی ہم کو دیش کے لئے کام کرنا آج بھی جو وہ بات بول رہا ہے وہ سو پردیش سائی ہیں کرونا کے وقت بھی انہوں نے کہا بہت بوری حالات ہوں گی کی بہت حلقے میں لیا جا رہا ہے کیا واجہ تھی کی آپ کرل میں نیومبر میں پہلا کیس آیا اور آپ کرنا ٹک چناؤ اور کہاں چناؤ تھا راجستان کا کی آپ ویٹ کر رہے تھے چونکہ چناؤ اور مد پردیش اور ٹرم صاحب کو آنا تھا اور آپ کو ٹرم صاحب نے بولا کہ ہمارے لئے پانچ لاک لوگ کٹھے کرو ان کو گجرات میں لانا تھا تو اس کے لئے آپ نے کرو در کنار کر دیا کیا میں یہ نہیں کہ سکتے کہ اس کے کارن اس کے کارن کرونا اتنا فیلا اگر موڈی جی اس وقت صرف اور صرف انٹرنیشنل فلائٹ بند کر دیتے تو لوگ ڈاؤن میں پورا دیش بند نہیں کرنا پڑتا ہماری جی ڈی پی نیچے رنجان جی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے ذمہ داری بھی اہم طور پر آپ میڈیا کے سوال کو جی بھی ڈی 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 نہیں میں سبھی سبھی کرتے اور ہر طرح سے کرتے سوال کس روپ پہ لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھا کسی چناؤ کو جتنا کم بیک اس لیے کرنا ہے آنے تھا اور پانچ سال اگر موڈی صاحب رہ گئے تو وہ جھولا لے نکل جائیں لیکن اس دیش کو کنگال ہونے سے بچانے کے لیے پکش کو کانگریس کو آنا بہت ضروری ہے آج کی تاریخ میں یہ سوال کر ہی نہیں کی ابھی کی سچویشن کیا ہے پیٹرول منموان سنگھ کے ٹائم بھی آپ پوچھ لیتے کی جب 102 روپے تھا تو میکسیمم 75 گیا تھا اور ابھی 64 روپے ہے اور اب آپ کا پیٹرول سو کا آکڑا پار کر رہا ہے اور اس سے ایک بات اور بتا دوں کی 20 لاک کروڑ روپے سرکار کو آئے ہیں جو ان کے پارٹی کے کوش کی آت نربھرتا کو دکھاتا ہے اگر وہ 20 لاک کروڑ کسانوں کو ملے ہوتے نا تو وہ سڑکوں میں نہیں بیٹے ہوتے اور آپ یو آت نربھا ہو جاؤ اپنا کام کر لو بہت شکریہ بہت 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 جی بولانے کے لئے اور آپ سب کا بھی جو درشک دگا میں بیٹے ہیں ویدائی گن آپ سب بہت 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 دن بہت